اسلام علیکم اچھا جی آج ہم نے کچھ سیلیکٹ کیا ہے ٹاپک آپ کے لئے ایک اور انٹرسٹنگ اس لئے کیونکہ اس کا تعلق لوگوں کی زندگی سے بہت زیادہ ہے آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ تمام ریلیشن کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو لوگ زیادہ تر ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کا ریلیشن ہوتا ہے اس کے اندر جو مین لوگ فوکس کرتے ہیں وہ ہے آپ کا بہتا ہو کیسا ہے آپ کا فیملی میں بڑھتا ہو کیسا ہے سب سے پہلے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ فیملی سے پہلے آپ کا اپنے ساتھ کیسا بڑھتا ہوئے کیونکہ سب سے پہلے ریلیشن تو آپ کا خدا سے ہے خدا کے ساتھ اپنے آپ سے آپ کی بوڈی سے آپ کی سوز سے آپ کے ایکٹ سے آپ خود بہت اچھی طریقے سے بہتر جانتے ہیں کہ آپ کا لوگوں کے ساتھ کیا بیہیوئر ہے کیا بڑھتا ہوئے لوگ آپ کو کس طرح سے سنتے ہوں گے یا کس طرح سے آپ کے باتوں کو سمجھتے ہوں گے یا آپ کی کہی ہوئی باتوں کو کس طرح سے لیتے ہوں گے اپنے دل پہ تو یہ سب جو سوچنے سمجھنے کا ایک سارا پروسس ہے اس کو ریفائن کرنے کے لیے اچھا اور بہتر کرنے کے لیے وہ ہے بہیویر یہ امپورٹنٹ کیوں ہے یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ یہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر چیز کی پریکٹس ہوتی ہے تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی اس میں شرم ہے یا یہ کوئی روکٹ سائنس ہے اور آپ اس کو جو ہے وہ ڈاپ نہیں کر سکتے بلکل کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے یار ہر فیلڈ کے اندر لوگ ایکسپرٹ ہونے کے لیے اس چیز کو ڈاپ کرتے ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ کسٹامر سرویس کو لے لیں اس سے ریلیٹڈ آپ مارکٹنگ کو لے لیں اس سے ریلیٹڈ آپ فیننس کو لے لیں کسی بھی فیلڈ کو لے لیں تو لوگ اس کی پریکٹس میں اس کے انوانئرمنٹ میں اس کی محول میں جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں وہ ان کے اندر ایک انٹرسٹ ہوتا ہے اس چیز کا کہ یا ہم نے اس فیلڈ کے اندر جانا ہے تو اس میں کچھ کر کے دکھانا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے ایمپورٹن فیلڈ تو آپ کے لیے پھر یہ ہی ہے ریلیشن یہ ہی ہے بیہیوئر کہ آپ کا آپ کے گھر والوں کے ساتھ آپ کا آپ کے آفیس پولیکس کے ساتھ آپ کے اپنے بزنس میں جو آپ کے لوگ انوالو ہیں ان کے ساتھ موسٹ امپورٹنلی آپ کے نیبرز کے ساتھ ان تمام لوگوں کے ساتھ آپ کا بیہیویر کیسا ہے اگر تو اس کے اندر بہتری کی گنجائش ہے جو کہ ہمیشہ موجود ہوتی ہے ایک اچھا سپیس ہوتا ہے آپ اس کو اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے تو دیفنیٹلی اس کے اندر کچھ آپ کو پیکٹسز ہی ضرورت ہوتی ہیں وہ پیکٹسز کیا ہے اپنے آپ کو سب سے پہلے اس کے لیے آپ کو سوچنا پڑے گا سوچنا آپ کو یہ پڑے گا کہ آپ جو روز مرہا میں لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں ان سے ملتے ہیں ان کے ساتھ بقت سپینڈ کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک امپورٹنل بات یہ ہے کہ آپ کو یہ تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ یار لوگوں کو آپ کا بیہیویر کیسا لگتا ہے اور یہ چیز آپ کو فیل ہوگی جب ایک آپ کا ریلیشن ہوتا ہے اور جن لوگوں سے آپ ملتے ہیں جن لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں وہاں سے آپ کو ایک بہت ہی کلیر پکچر نظر آئے گی اس چیز کی کہ اس ریلیشن کی کیا ویلیوز ہیں لوگ آپ پہ کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں لوگ آپ کی بات کو کتنا ویلیو کرتے ہیں یہ تمام چیزیں دیپینڈ کرتی ہیں آپ کے بیہیویر پہ آپ کے تعلق پہ آپ نے کس طرح سے لوگوں کو اس بیہیویر سے مینٹین رکھا ہے کس طرح سے لوگوں سے وہ تعلق مینٹین رکھا ہے اس کے اندر جہاں اچھی اور بہتر طریقے سے اس میں جو بہتری آ سکتی ہے کن چینوں سے آ سکتی ہے وہ اسی سے آ سکتی ہے سب سے پہلے تو میں اس کے اندر یہ بولوں گا کہ آپ کا جو اخلاق ہے اس کو آپ نے بہتر سے بہتر کرنا ہے اپنے تمام جو بھی آپ کے سارے انٹریکشن کے اندر لوگ ہوتے ہیں ان سے اور تعلقات بہتر کرنے کے لیے کیا ہے تعلقات بہتر کرنے کے لیے یہ کہ سچ بولیں اچھا ایک سمائلنگ فیس ہونا چاہیے آپ کا لوگوں کے ساتھ کیونکہ یہ جو ایک ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی میرے بہتر ہی ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے بولا کہ لگے اس سے بڑا فرق پڑتا ہے آپ اگر کسی انوائرمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی سے بات کر رہے ہیں اور اس میں مطلب کے نو میٹر کے اگر وہ بات تھوڑی سی ایک نیگیٹیف ٹون کی طرف جاری ہے یا انوائرمنٹ ہیٹ اپ ہو رہا ہے اگر آپ اپنا بیہیوئر میں سب سے پہلے ایک وہی جو فیس ایکسپریشن کی بات ہے اگر اس میں تھوڑی سی ایک سمائل ایٹ کر لیتے ہیں ایک تھوڑا سا اس کے اندر اپنی وائس ٹون کو لو کر لیتے ہیں اس کے اندر ایک تھوڑا سا ایک آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ جو کنویلیشن چل رہی ہے اس کا ایک پوزیٹیف انڈ ہو تو اس سے ڈیفنیٹی فرق پڑتا ہے جی ہاں بالکل پڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کاؤنٹ کرتی ہیں جس طرح سے بات ہوئی تھی اگر آپ کو انٹرسٹ ہے آپ پریکٹس کے لیے انسٹیوٹس جاتے ہیں اور باقی ساری جگہوں پر جاتے ہیں اور اس چیزیں پریکٹس کرتے ہیں تو میرے حساب سے یہ سب سے امپورٹن چیز ہے اس چیز کی بھی آپ کو اگر تو پریکٹس کرنی چاہیے ہے تو کرنی چاہیے بالکل کرنی چاہیے اس کے بارے میں آپ کو پڑھنا چاہیے اس کے بارے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ نولیج جنی چاہیے کہ کس طرح سے آپ اس چیز کو امپروف کر سکتے ہیں یا بہتر کر سکتے ہیں یہ تمام 360 سراؤنڈنگ کے اندر آپ کے کام آئے گی کیونکہ آپ کا تو صبح سٹارٹ اپ سے لے کے جو بیٹی ہوتی ہے وہاں سے لے کے اور رات کے اندر جو آپ کا سونا ہوتا ہے وہاں تک لوگوں سے کیا ہے آپ کا لوگوں سے آپ کی ملاقات ہے لوگوں سے آپ کا ملنا ہے لوگوں سے آپ کا بات کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ نے باہر باہر استعمال کرنی ہے تو اس میں اگر آپ بہتری لاسکتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے اندر لے کر آنی چاہیے باقی سکلز تو میں کہتا ہوں وہ بادویں ہیں وہ تو بات کی بات ہے آپ کی جو پروفیشنل سکلز ہوتی ہیں جس کی اوپر آپ ہم کام گٹھتے ہیں اپنی زندگی میں ساری زندگی لگاتے ہیں لیکن آپ اس بات کو ضرور سوچئے گا جو اس کا بلکل ایک چینجنگ پوائنٹ ہے جس پر میں کافی دوچھتا ہوں کہ ہمارے سسٹین ایر ایڈیوکیشن پروگرام کے اندر بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو مجھے نہیں نظر آتا کہیں پہ کہ ہوسپیٹیلیٹی کے ایسپیکٹ سے یا پھر کیا کہنا چاہیے یہ بیہیویر کے ایسپیکٹ سے ہمیں کہیں پہ بٹھا کے ایک پروپر اس کے بارے میں بات کی جاتی ہو یا ایک اس کیو پر کورسز ہمیں پڑھائے جاتے ہوں یا ہمارا کوئی ٹائم اس کے اندر انگیج کرایا جاتا ہو ایسا کوئی پروپر مجھے کوئی وقت نظر نہیں آتا جس کے اندر بٹھا کے اس حوالے سے کوئی پروپر ایک پریکٹیکسنگ انوارمنٹ کے اندر آپ ٹائم سپینڈ کریں لیکن ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے کیونکہ موسٹ امپورٹنٹ تو یہ ہی ہے اگر میں آپ کو بتاؤں تو جس لاسٹ کمپینی سے میرا تعلق تھا تو وہاں پہ جو کامی ریلیونسی ہے وہ چیز ہے بلکل ہے ٹھیک ہے ہونی چاہیے اچھی ہونی چاہیے لیکن جب دو سے تین کانیریٹس بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور وہاں پہ ہمیں لگتا تھا کہ یار ان کا جو یہ والا کالیبر ہے وہ کچھ سیم ہے تو سب سے پہلی چیز جو میں سپیشلی ان میں فوکس کرتا تھا وہ یہی کہ یار ان کا بیہیوئر ان کا ایٹیٹیوٹ یہ کس طرح کا ہے یہ اس طرح کا ہے کہ یہ ہمارے اس انوائنمنٹ میں اور ہمارے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کمپیر ٹو ورکنگ اسکلز اس کمپیر ٹو آپ کمیلکیشن اسکلز بزنس اسکلز اس پہ کام کرنا میرے حساب سے پھر بھی آسان ہے لیکن کسی کے بیہیوئر کو چینج کرنا یا اس کے اندر بلکل ایک بدلاؤ لے کر آنا وہ ایک تھوڑا سا لانگ پریکٹسن کام ہے یہ چیز اس اسی طرح ڈیولپ ہوتی ہے جب سٹارٹ اپ سے آپ ان چلوں کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں وہ گھر کی تربیت ہوتی ہے آپ کے ساتھ پھر آپ کے دوستوں کا انوائرمنٹ ہوتا ہے پھر آپ کی اس کے اندر انٹرسٹ ہوتا ہے تو پھر آپ اس طرف آتے ہیں اور اس اپنی میں تو کہوں گا کہ ایک اپنی زندگی کی خوبصورتی کو آپ سیکھتے ہیں اور پھر تمام جو آپ کے ساتھ آپ کے لوگ ہوتے ہیں اس سفر کے اندر ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق قائم کرتے ہیں تو ابھی میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے اس کو ضرور فوکس کریں اس پہ کام کریں اس کو پریکٹس میں لے کر آئیں اپنے لئے بھی اور اپنے جو فردر آپ کے ریسنٹس ہیں جو آپ کے ریلیٹرز ہیں جو آپ کے سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں ان کے لئے بھی ان کو اوینڈرز دیں اس چیز کے لئے اس پہ ضرور ہمیں فوکس کرنا چاہیے کام کرنا چاہیے حال کے کسی ایلیمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو کہ ہر حال میں آپ کے پاس ایک اچھی پریکٹس میں ہونی چاہیے جب آپ کا انویئرمنٹ بناوا ہوگا آپ لوگوں سے ہمیشہ اچھے طریقے سے بات کریں گے آپ لوگوں سے ہمیشہ اچھے طریقے سے ملیں گے تو یہ ہے کہ آپ کی پریکٹس بنے گی وہی پریکٹس آپ کا ایٹیٹیوٹ بنے گا اور وہی ایٹیٹیوٹ آپ کا بیہیوئر بنے گا تو انشاءاللہ ضرور اس کیو پر ہم نیکسٹ بات کریں گے اور مزید چیزوں پہ فوکس کرتے ہوئے بات کریں گے کہ بیہیوئر کے ساتھ ساتھ مزید کیا چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جن پہ آپ کام کریں تو وہ آپ کو ایک کمپلیٹ ایک آپ کو سکلز پروائیڈ کریں تو ویڈیو کو اگر اچھی لگے تو شیئر ضرور کیجئے گا لائک ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ اللہ پاک نے زندگی دی تو آپ سے دوبارہ ملکات ہوگی دعاوں میں یاد رکھے گا